بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہاں تیچر عائشہ ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام کر رہے ہوں گے آپ کو لاسٹ میں نے ایکسسائز میں کچھ سنٹنسز دیئے تھے آپ نے امید ہے کہ وہ پریٹس کیے ہوں گے ہم نے آرٹیکل کے یوزز پڑے تھے کے آرٹیکل سے کیا مراد ہے جلدی سے اس کو ایک دفعہ میں ریوائز کر دیتی ہوں then we will proceed to our next part of speech that is the verb آرٹیکلز the a اور n ہیں انڈیفنیٹ اینڈیفنیٹ آرٹیکلز اس کے ہم نے ڈیفرنٹ یوزز پڑے اس کے لیے آپ آرٹیکل دے سکتے ہیں اب ہم ڈیریکلی پڑھیں گے verb verb یعنی fail تو آئیے دیکھتے ہیں verb سے کیا مراد ہے اس میں عمومنٹرینٹس کی آگلتیاں کرتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ verb جسے اردو میں fail کہا جاتا ہے ایک ایسا لفظ ہے جسے کسی زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے جیسے write یا broke یا will catch اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی فکرہ ایک ہی لفظ مشروع ہو تو وہ لفظ verb کے علاوہ کوئی part of speech نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے بغیر فکرہ نہیں بن سکتا تو that is the most interesting thing کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ what is the most important part of a sentence then you must know that verb is the most important part of the sentence فکرے کا سب سے اہم حصہ کونسا ہے verb کیونکہ verb یا کام جیسے کہا جاتا ہے fail کہا جاتا ہے اس کے بغیر فکرہ مکمل نہیں ہو سکتا لیکن اکیلے verb کے ساتھ جو ہے آپ کی بات مکمل ہو سکتی ہے مثلا eat کھائیے run دوڑو ٹھیک ہے یا دوڑیے sing گاؤ sit پہچو لیکن verb کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک فکرے کی construction کے لیے subject object وغیرہ بھی ضروری ہوتے ہیں یا باقی ساری structure کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ بھی sentence کے structure کے لیے وہ بھی ہم اساسات کریں گے بلکہ آپ کچھ کر بھی چکے ہیں جیسے subject سے مراد file کام کرنے مالا object سے مراد مفہول کام اور verb سے مراد کام ہوتا ہے اچھا جی اگر کوئی فکرات دو لفظوں پر مشتمل ہو تو ان میں سے ایک لفظ verb ضرور ہوگا جیسے come in go away sleep here we walk ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ دو دو الفاظ پر مشتمل ہے ان میں سے ایک ایک verb ہے اسی طرح اگر کوئی فکرات تین چار پانچ سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو تو ہر فکرے میں ایک نہ ایک لفظ verb ضرور ہوگا جیسے اس میں verb کون سے ہیں plays likes ڈائیڈ رینڈ وغیرہ یہ سارے جو ہیں وہ verb ہیں ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ verb کی بھی کوئی فکرات بن نہیں سکتا ہے اس لئے verb کی وہی حیثیت جو جسم کے اندر رو کی ہوتی ہے کتنی امپورنٹ بات ہے رو کی جو حیثیت ہے وہی verb کی ہے اب قائدہ دیکھ لیتے ہیں اور rule دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے جی آپ کو اہمیت تو پتہ چل گی ہم kinds of verbs دیکھتے ہیں کیا کیا اچھا جی انگریزی میں verb کی دو قسم ہیں ہر قسم کا ایک خصر سا حال میں درجہ زیل ہے دی ان ٹرانزیٹی وربز اور دوسرا ہے دا ٹرانزیٹی وربز ٹھیک ہے یہ دو قسمیں ہو گئے ہیں verb کی دی ان ٹرانزیٹی وربز اور ٹرانزیٹی وربز اب یہ دو لگ لگ قسم کے فیل ہوتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ان ٹرانزیٹی وربز کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ان دونوں کا استعمال بھی مختلف ہے اور ان کے لئے اصول بھی مختلف ہیں اس میں کیا ڈیفرنس ہے اور اس کو صحیح طریقے سے آپ فکرے میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کس فکرے کی آگے کیا ریکوائرمنٹ ہے پہلے دیکھتے ہیں دی ان ٹرانزیٹی وربز جب کوئی ورب اپنے سبجکٹ کے ساتھ مل کر مکمل مفہوم ادا کر سکتا ہو تو اسے اردو میں فیر لازم اور دی ان ٹرانزیٹی وربز جب کوئی ورب اپنے سبجکٹ کے ساتھ مل کر مکمل مفہوم ادا کر سکتا ہو تو اسے اردو میں فیل لازم اور انگریزی میں انٹرانزیٹیو ورپ کہا جاتا ہے یعنی سبجیکٹ اور مل کے مکمل فکرہ بنا رہے ہیں اس کے لیے کسی اوبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے فائل اور فیل اس میں مفہول کی ضرورت نہ ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے انٹرانزیٹیو ورپ یعنی فیل لازم اور دو میں آپ نے فیل لازم بھی پڑھا ہوگا مثلا ہی رنز ہی لارفت آپ دیکھیں وہ کمپلیٹ ہے اگر آپ چاہے تو لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں تو کیا فکرہ مکمل ہے اس لیے اس کو انٹرانزیٹیو ورپ کہیں گے اس میں مزید فکرہ آپ کو سمجھ آگئی ہے مزید اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے فکرہ نہ مکمل ہو یا کچھ اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے رین ویل فال اس میں بارش ہوگی یہ بھی مکمل ہے آئی لیو اس میں برپ کون سے ہیں فال لیو لاف رن ٹھیک ہے اب رنز نے ہی کے ساتھ مل کر لاف نے شی کے ساتھ رین کے ساتھ مل کر اور لیو ایک مکمل فکرہ بنا لیا ہے اس لئے آئی نے لیو کے ساتھ مل گئے اس لئے انٹرانزیٹیو ورپ لاف ٹھیک ہے یہ سارے جو ہیں انٹرانزیٹیو ورپ ہیں چاروں فکروں میں جو ورپ یوز ہوں ہیں وہ انٹرانزیٹیو ورپ ہیں ناو لیٹس سی دہ ٹرانزیٹیو ورپ ٹرانزیٹیو ورپ ٹرانزیٹیو ورپ جیسے فیل مطادی اردو میں کہا جاتا ہے جب کوئی ورپ دیکھیں اس کی ڈیفنیشن جب کوئی ورپ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ مل کے مکمل مفہوم ادا نہ کر سکے بلکہ اسے اپنے مفہوم کی تکمیل کے لئے مفہول یعنی اوبجیکٹ کی ضرورت بھی ہو تو اسے اردو میں فیل متعدی اور انگریزی میں ٹرانزیٹیو ورپ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ٹرانزیٹیو ورپ یعنی اوبجیکٹ کی ضرورت بھی ہو جیسے دکاؤ ایڈس گراس اب اگر اتنا کارجائے دکاؤ ایڈس تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کھاتی ہے ٹھیک ہے گائے کھاتی ہے کیا کچھ ہونا چاہیے نا اوبجیکٹ کی ضرورت ہے گراس ہم نے خریدا کیا خریدا یہ بھی مکمل نہیں ہے جب تک پتہ نہیں چلے گا ہم نے بکس خریدیں ہم نے نوٹ بکس خریدیں بال پوائنٹس خریدیں فروٹ ویجیٹیبلز کیا خریدا تب تک میں پتہ نہیں پتہ چلے گا اس لئے یہ بھی کیا ہے ٹرانزیٹیو ورب ہے جس کو اوبجیکٹ کی ضرورت ہے اور تھرل سنٹینس میں بھی دیکھیں دیویل کیا ہی زدھیف کہ وہ کیچ اگر ہم کہتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہے جسی آپ کیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پکڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے تھیف لگایا تو پتہ چلا کہ چور کی بات ہو رہی ہے اس لئے یہ بھی ٹرانزیٹیو وربز ہیں اب آگے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی بھی ہے وہ ہی لکھی بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے گا خود ہی چند ٹرانزیٹیو ورب ایسے بھی ہیں کہ ان کے معنی کی تکمیل کیلئے ایک نہیں بلکہ دو اوبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے پہلے فکرے میں ہم بھی اوبجیکٹ ہے بک بھی اسی طرح دوسرے فکرے میں آسٹی اوبجیکٹ ہے انگلیش بھی مثلا دو اوبجیکٹ آگئے ہیں ٹرانزیٹیو ورب ایسے ہیں جس میں اب آئی گیو یہاں تک جو ہے وہ ورب ہے اگر ہم کہیں آئی گیو ہیم ہیم کیا ہے اوبجیکٹ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے بفول ہے آئی گیو ہیم یہاں پہ بھی ابھی فکرہ مکمل نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ابھی ایک اور اوبجیکٹ کی گنجائش ہے پھر ہے آئی گیو ہیم ای بک میں نے اسے ایک کتاب دی ہیم بھی اوبجیکٹ ہے بک بھی اوبجیکٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ اس نے دو اوبجیکٹ لیے ہیں اس ٹراندیٹیو ورب نے ہو ویل ٹیچ اب ہو ویل آگے نہیں پتا کہ کیا ہے سوری ہو ویل ٹیچ ٹیچ ہے یہ نہیں پتا کہ ہو ویل ٹیچ ہمیں کون پڑھائے گا ہمیں تو ابھی لکھائے ہی نہیں ہے نا ٹیچ ہے ابھی تو مکمل نہیں ہوگا جب اس لگائیں گے تو پہلا اس میں آ جائے گا اوبجیکٹ یعنی ہو ویل ٹیچ اس ہمیں کون پڑھائے گا اور آگے ایک اوبجیکٹ ہی اور ضرورت ہے یعنی انگلیش کون پڑھائے گا اچھا جی یہ بھی یاد رکھیے کچھ وقت ایسے ہیں کہ ٹرانزیٹیو بھی بن سکتے ہیں اور ہی انٹرانزیٹیو بھی یہ انٹرسٹن بات ہے یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے جیسے ہی باس پلائنگ اکائٹ برڈز فلائنگ اکائٹ یعنی فلائنگ اکائٹ یہاں پہ جو ہے یہ کون سا ہے اوبجیکٹ کی ضرورت ہے اس کو ٹرانزیٹیو ہے یا انٹرانزیٹیو ہے بتائیں جو ہاں اوبجیکٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ ٹرانزیٹیو ہے اور اگر دوسرا دیکھیں تو برڈز فلائنگ اکائٹ اب فلائی جو ہے وہ transiting verb ہے ٹھیک ہے دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں she stopped the car stopped ٹھیک ہے the car اس میں Object بھی ہے یہ Transitive Verb ہے The Car has stopped یہاں پہ car کو Subject بنا دیا ہے اور کوئی بندہ موجود نہیں ہے car ہی Subject ہے Object موجود نہیں ہے اس لیے یہ Intransitive Verb ہے ٹھیک ہے جی اس میں Transitive بھی ہوسکتے ہیں اور Intransitive Verb بھی ہوسکتے ہیں اب ہم دیکھیں Forms of Verb انگریزی میں ہر ایک verb کی تین forms ہوتی ہیں آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا forms of verb آپ کو پتہ بھی ہوگا آپ نے پڑھی بھی ہوں گی لیکن اس کو جلدی سے ایک دفعہ revise کر لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی confusion ہو تو اس میں دور ہو جائے اچھا جی forms of verb جو ہے وہ بہت 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 ضروری ہیں کیوں کیونکہ جب تک آپ کے tenses ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کا فکرہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ کے sentences ٹھیک نہیں ہوں گے اتنے دنے تک آپ کی writing اچھی نہیں ہوگی آپ کا غلط grammatically جو ہے جب آپ کا لکھا ہوا غلط ہوگا تو آپ کی بنیاد ہی جب ایک لکھے ہوئے چیز کی غلط ہوگی تو آپ کو max کیسے مل سکتے ہیں یا آپ کی مزید کیا اس میں بہتری آ سکتی ہے so forms of verb are most important کیوں کیونکہ جتنے بھی آپ کے tenses ہیں present, past, future اور further اس کے جتنے بھی tenses ہیں اس میں forms of verb they are most important آپ کی forms جیسے present میں first form of verb use ہوتی ہے ٹھیک ہے past میں second بھی ہوتی ہے third بھی ہوتی ہے future میں first form of verb use ہوتی ہے کہاں پہ کون سی form use ہونی ہے اس میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں direct narration میں کون سی form use ہوگی in direct narration میں کس طرح سے forms use ہوں گی ان کی conversions کس طرح سے ہوں گی جب تک آپ کو forms of verb نہیں آئیں گی تب تک آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی لیکن the thing good thing is that they are very easy to learn اب آپ نے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں میں ایک دو پڑھ دیتی ہوں یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے بہت تیزیاں بہت جلدی آدھ جائیں گی جیسے abide قیام کرنا abort award پریزنٹ ہے abide پاسٹ اور پاسٹ پارٹی سیپل جو اس کی third form ہے ٹھیک ہے ویسے عمومن آفہ second third form کہہ دیا جاتا ہے لیکن present past اور پاسٹ پارٹی سیپل جو ہے اس کو کہا جاتا ہے arise arose arise then are are being ٹھیک ہے یہ important ہے اس کو جانس دیکھیں are are being ٹھیک ہے awake awoke awoken bear born bear born یہ دو ڈیفرنٹ ہے ایک پہلے والے bear برداشت کرنا ٹھیک ہے اور دوسرے والے bear جنم لینا اس سے repeat beaten become became become اس کو آگے ڈیٹیل میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ سکرین شوٹ یہاں پہ لے لیں یہ میں یہاں پہ درہا کرتی ہوں اس کو close تو اس کو یہ فارمز آپ نے اچھا طریقے سے learn کر لینا ہے next دیکھیں ٹیبل میں کچھ فارمز یہ بھی دی ہوئی ہے یہ بھی پلیز آپ سکرین شوٹ لے لیں اس پیج کی بھی اور اس پیج کی بھی یہ ساری فارمز آپ آپ نے یہاں سے learn کر لینا ہے بک میں نے آپ بتایا ہو ہے افزل انر مفتی کی یہ بک ہے پارس آف سپیچ میری دی شروع کے لیکچرز میں 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 نے آپ کو بتا دیا تھا آپ بک بھی خرید سکتے ہیں اگر آپ نے بک نہیں خرید دی ہوئی تو کوئی بات نہیں آپ کو ایچ ایوی لیکچرز میں میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو لیکچرز میں ریکارڈنگ میں موجود نہ ہو آپ بہت ایزی یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سپس سکنشوٹ لے لیں ان کے سب ٹھیک ہے تصویر بنا لیں اس کی اور اس کو آپ لرن کریں یہ بھی دیکھ لیں اور نیسٹ یہ ایکسرسائز ہے اب ہم نے آگے ورب کا ہی تھوڑے سے یوز اور پڑھ نیا جی آپ دیکھیں ان کمپلیٹ ورب ان کمپلیٹ ورب کون سے ہیں کچھ دونوں کو اپنے ساتھ ملا لینے کے باوجود فکرے کے مفہم کو مکمل نہیں کر سکتے جیسے میں چوز یا ہی مر لیڈر میں میڈ اسی طرح کچھ ان ٹرانزیٹی ورب ایسے بھی ہیں کہ وہ سبجیکٹ کو ساتھ ملا کر فکرے کے مفہم کو مکمل نہیں کر سکتے جیسے پہلے مثال میں چوز ایک ٹرانزیٹی ورب ہے لیکن وہ اپنے اوبجیکٹ ہم کے باوجود پریزیڈنٹ کی بغیر آپ دیکھیں پہلے فکرے پہ کونسٹریٹ کریں پھر آپ کو پتا سلے گا چوز ہم دیر پریزیڈنٹ ٹھیک ہے آپ دیکھیں چوز کیا ہے ٹرانزیٹی ورب کیونکہ اس کا مفہوم مکمل نہیں ہے اب اس کے ساتھ ہم لگایا لیکن پھر بھی مفہوم مکمل ہوا دیر چوز ہم نہیں ہوا یعنی اوبجیکٹ کے باوجود مفہوم مکمل نہیں ہوا پھر کیا ضرورت پڑی ایک اور لفظ کی پھر ہم نے لگایا پریزیڈنٹ ٹھیک ہے دیر طرح سے جائے دوسرا فکرہ بھی اب تیسری مثال میں اس ان ٹرانزیٹی ورب ہے جو اپنے سبجیکٹ یعنی شی کو ساتھ ملا کر مفہوم نہ مثلا یہ دیکھیں اس کے ان ٹرانزیٹی ورب ہے لیکن شی اس جو ہے وہ مکمل آجاتا ہم نے ان لگایا تب تک مفہوم مکمل نہیں ہوا اب دیکھیں سیمز بھی ان ٹرانزیٹی ورب ہے جو سبجیکٹ کو لگانے کے باب جو مکمل نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سوری اس کی سکرین کلیر نہیں ہے لیک می کلیر ایٹ اب آپ کو تھوڑا کلیر نظر آرہا اس کی تھوڑی بلرد سکرین آرہی ہے اب ٹھیک ہوگی ہے جی اب دیکھیں جو الفاظ انہیں اپنے مفہوم کی تکمیل میں بدد دیتے ہیں انہیں کمپلیمنٹ کہا جاتا ہے وہ تمام الفاظ جو گوشتہ اسطرام اٹھے حروف میں چھپے ہوئے ہیں اسی قسم کے چند کسیل استعمال ان کمپلیٹ وربز ہیں زیل کے مواز ور ان لکس جی تو یہ ان کمپلیٹ وربز ہیں اور جو ان کو مکمل کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں کمپلیمنٹ وربز کر رہتا ہے ٹھیک ہے سوری کمپلیمنٹ کر رہتا ہے اب دیکھیں ویک وربز اب ویک وربز کون سے ہوتے ہیں وہ وربز جن کا پاس بنانے کے لیے ان کے آخر میں ڈی کرنا پڑتے ہیں جیسے بیلڈ سے بیلڈ پی سے پی یہ وربز ہیں جن میں کیا ہوتا ہے پاس بنانے کے لیے یعنی اس کی فارمز جب دوسری فارم ہوتی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے جو ہے وہ کس طرح چارج سٹرونگ وربز کون سے ہوتے آپ دیکھتے ہیں وہ وربز جن کا پاس بنانے کے لیے ان کے آخر میں دی یا ای ڈی یا ڈی کے اضافے کے بغیر ان کے پریزن ٹین کے اندرونی ورولز یعنی اے یا یا یوں میں کچھ تغییرات بدل کرنا پڑتا جیسے رائیٹ سے روڈ فیڈ سے فیڈ سے ٹل سٹرونگ وربز سمجھ جی وربز کون سے ہیں ڈی 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 والے جو پاسٹ ان کا اس طرح سے ہوتا ہے اور سٹرونگ وربز کون سے ہیں جن کے اندر کچھ تبدلیا ہوتی ہیں جیسے ڈی سے ڈی وربز یہ تو تھے ہمارے وربز یہ کمپلیٹ ہوگئے ہیں اب کچھ اور چیزیں وہ بھی آپ دیکھ لیں تاکہ وہ بھی آپ کو کریکشن میں فکروں کی درستگی میں ایک بات تیس ذہن میں رکھیں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کتنے زیادہ لیکچرز جو ہیں وہ پارٹس اف سپیچ پہ ہیں and your پارٹس سپیچ will help you not only in your پیپر but in overall your پیپر اگر آپ نے یہ پارٹس اف سپیچ کو اچھے طریقے سے کر لیا اگر آپ نے پریکٹس کر لیا تو یہ آپ پورے پیپر میں آپ کو جو ہے وہ ساری رائٹنگ میں آپ کی پولش کرنے کے لیے آپ کی رائٹنگ کو مزید بہتر بنانے کے لیے یہ پارٹس سپیچ بہت ضروری ہیں اس لیے آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کی انگلیش بہتر ہو اس کے ساتھ ہم دوسری چیزیں بھی شروع کریں گے انشاءاللہ بس کچھ لیکچرز ہمارے مزید اس پہ ہوں گے تو آپ نے فوکس ہو کے یہ ساری چیزیں ان کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اب دیکھتے ہیں infinitive کیا ہوتا infinitive and gerund participle and gerund ان میں کیا فرق ہے کسی بہت پہلی فارم سے پہلے to لگا دنے سے infinitive بن جاتا ہے جیسے go to go to run to eat بغیرہ اس زمانے اور تعداد سے کوئی تعلق نہیں بغیرہ اب اس میں رول دیکھ لیتے رول یہ ہے کہ to اور work کے درمیان میں کوئی لفظ نہیں آنا چاہیے مثلا یہ فکرہ کوئی سے پڑھیں یہ clear نظر نہیں آرہا میں بول دیتی ہوں i want you to sit down please to sit down پہلے غلط پہلے دیکھتے ہیں i want you to please sit down اب to اور sit کے درمیان میں کیا آگیا please اس لئے غلط ہے to کے فورا بات جو بھر 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 چاہیے اسی طرح یہ دیکھیں he asked me to kindly help him to or help یعنی word اس دونوں کے درمیان kindly آگیا تو فکرہ غلط ہو گیا he asked me kindly to help him یا he asked to help him kindly یہ دونوں فکریں درست ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ اس کا دھیان رکھنا آگے دیکھیں infinitive یہ درست ہے کہ two کا infinitive کی نشان سنجھ جاتا ہے لیکن کچھ principal verbs ایسے بھی ہیں جن کے بعد two کو حضب کر دیا جاتا ہے اب آپ نے یہ الفاظ بہت غور سے دیکھ لینے ہے bid dare behold watch see need make let head rather head better feel کے بعد مثلا یہ فکریں بھی دیکھ لیں آپ کو مزید clarity ہو جائے گی اب دیکھیں یہاں پہ two keep اصل میں infinitive ہونا تھا لیکن یہاں پہ بیڈ آگیا جہاں پہ بیڈ آئے گا وہاں two کو ختم کر دیں گے اسی طرح did you see the patient sleep very carefully اب to sleep کی بجائے یہاں پہ sleep آیا کیوں کیونکہ c آیا ہے یہ کچھ verb ہے c اوپر شامل تھا ان کے ساتھ to ختم ہو جاتا ہے let her work very hard these days to work کی بجائے work کیونکہ let i need not send him telegram اس طرح یہ سارے دیکھ لیں participle کیا ہے کسی verb کے آخر ing بن جاتا present participle بن جاتا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے بطور objective بھی use کیا جاتا بارکنگ ڈوگ وضائر ٹھیک ہے first form ing لگائیں تو participle two لگائیں پہلے تو infinitive جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اب دیکھیں participle کی verb سے بینن والا adjective ہوتا ہے اس لئے کسی subject سے منصوب ہونا لازمی ہے یعنی جہاں پہ participle آئے گا اس سے پہلے subject آنا ضرور ہے مثلا فکرہ دیکھیں being careless in running his leg was broken غلط being careless in walking he broke his leg ٹھیک ہے subject کانا لازمی ہے being very cold they remain in their beds غلط it being very cold they remain in their beds یہ ٹھیک ہے اب جلدی سے ہم gerund کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کسی verb کے آخر میں ing لگا کر اسے بطور noun استعمال کیا جائے تو اسے gerund کہا جائے گا جیسے riding is good for رائیڈنگ اور شیس فون آف سنگ میں سنگ تھوڑا سا اس میں فرق ہے اب آپ نے بہت غور سے دیکھ اس کو دوبارہ دیکھیں اب ہم نے کیا پارٹیسپل اور جائرنڈ میں فرق دیکھیں پارٹیسپل کیا ہے verb کے ساتھ ing لگا first form of verb کے ساتھ یہ دیکھیں verb کے آخر میں ing لگانے سے present participle بنگ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ noun کے طور پر use ہو رہا ہو یعنی کوئی کام جیسے riding جیسے tear نہ گھڑ سواری کر نہ یہ noun ہے ٹھیک ہے اگر noun کے طور پر use ہو رہا ہو تو gerund ہے بس یہ ing لگنا ہے تو آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھ ہے باکن کی practice کریں انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں اللہ حافظ